آئیے سنتے ہیں منصی پریم چن جی کی کہانی پڑے گھر کی بیٹی بینی مادو سنگھ گوری پور گاؤں کے ایک جمیدار اور نمبردار تھے ان کے پدہ میں کسی سمیں بڑے دھن دھانی سمپن تھے گاؤں کا پکا تالاب اور مندر جن کی امرمت بھی مشکل تھی ایک 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 کرتی ستم تھے کہتے ہیں اس دروازے پر ہاتھی جھومتا تھا اب اس کی جگہ ایک بوڑی بھینس تھی جس کے شریر میں اسٹھی پنجر کے سوائے اور کچھ سیس نہ رہا تھا پر دوسر آیت بہت دیتی تھی کیونکہ ایک نئے ایک آدمی ہانڈی لیے اس کے سر پر سوار ہی رہتا تھا بینی مادو سنگھ اپنی آدھی سے عدق سمپتی وکیلوں کو بھیٹ کر چکے تھے ان کی ورطمان آئے ایک ہزار روپے وارسک سے عدق نہ تھی تھاکور صاحب کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام سرکنٹ سنگھ تھا اس نے بہت دنوں کے پریسرم اور ادھوک کے بعد بی اے کی ڈگری پرابت کی تھی اب ایک دفتر میں نوکر تھا چھوٹا لڑکا بیہاری سنگھ دوہرے بدن کا سجیلا جوان تھا بھرا ہوا مکڑا چوڑی چھاتی بھینس کا دو سیر تاجہ دودھوا اٹھ کر سویرے پی جاتا تھا سری کنٹ سنگھ کی دسہ بلکل بھی پریت تھی ان نیتری پریے گڑوں کو انہوں نے بی اے انہی دو اکچھلوں پر نیوچھاور کر دیا تھا ان دو اکچھلوں نے ان کے سریر کو نربل اور چہرے کو کان تیہین بنا دیا تھا اسی سے ویدیا گرانتوں پر ان کا ویسیس پریم تھا آریو ویدی کوسدیوں پر ان کا عدیق ویسواس تھا سام سویرے ان کے کمرے سے پرائے کھرل کی سریلی کنڈ مدور دھوانی سنائی دیا کرتی تھی لاہور اور کلکتے کے بیدیوں سے بڑی لکھا پڑی رہتی تھی سری کنٹ اس انگریجی ڈگری کے عدی پتی ہونے پر بھی انگریجی ساماجک پرتھاؤں کے ویسیس پریمی نہ تھے بلکہ وہ بہودہ بڑے جور سے ان کی نندہ اور ترسکار کیا کرتے تھے اسی سے گاؤں میں ان کا بڑا سممان تھا دسہرہ کے دنوں میں وہ بڑے عصصہ سے راملیلا ہوتے اور سویم کسی نہ کسی پاتھر کا پاتھ لیتے تھے گواری پور میں راملیلا کے وہی جنم داتا تھے پراجین ہندو سبیتہ کا گرگان ان کی دھارمکتہ کا پردھان انگ تھا سملت کٹم کے تو وہ ایک ماتر اپاسک تھے آج کلستیوں کو کٹم کو کٹم میں مل جول کر رہنے کی جو اروچی ہوتی ہے اسے وہ جاتی اور دیش دونوں کے لیے ہانی کارک سمجھتے تھے یہی کارن تھا کہ گاؤں کی للنائیں ان کی نندک تھیں کوئی کوئی تو انہیں اپنا سطروں سمجھنے میں بھی سنکوچ نہ کرتی تھی سوہم ان کی پتنی کو بھی اس ویسے میں ان سے ویروت تھا یا اس لیے نہیں کہ اسے اپنے ساتھ سسور تیور یا جیٹ آدی سے گھرنا تھی بلکہ اس کا ویچار تھا کہ یدی بہت کچھ سینے اور طرح دینے پر بھی پریوار کے ساتھ نروان نہ ہو سکے تو آئے دن کی کلے سے جیون کو نشٹ کرنے کی اپیکچہ یہی اتنم ہے کہ اپنی کھچڑی الگ پکائی جائے آنندی ایک بڑے اچھ کل کی لڑکی تھی اس کے باپ ایک چھوٹی سی ریاست کے تعلقے دار تھے ویسال بھون ایک ہاتھی تین کتے باج بہری سکرے جھاڑ پھانوس انریڈی مجسٹریٹ اور رن جو ایک پرتشتک تعلقے دار کے بھوگ کے پردار تھے سبھی یہاں ویدیمان تھے سام تھا بھوپ سنگھ بڑے ادار چت اور پرتبہ سالی پروشتے پردربھاگے سے لڑکا ایک بھی نہ تھا ساتھ لڑکیاں ہوئی اور دیو یوگ سے سب کی سب جیویت رہیں پہلی اومنگ میں تو انہوں نے تین بیات دل کھول کر کیے پر پندرہ بیس ہزار روپیوں کا کرس سیر پر ہو گیا تو آنکھیں کھلی ہاتھ سمیٹ لیا آنندی چوتھی لڑکی تھی وہ اپنی سب بہنوں سے ادھک روپتی اور گنوٹی تھی اس سے تھاکور بھوپ سنگھ اسے بہت پیار کرتے تھے سندر سنتان کو کداچت اس کے ماتا پتا بھی ادھک چاہتے ہیں تھاکور صاحب بڑے دھرم سنکٹ میں تھے کہ اس کا ویوہ کہاں کریں نہ تو یہی چاہتے تھے کہ رینڈ کا بوجھ بڑے اور نہ یہی سویکار تھا کہ اسے اپنے کو بھاگ یہند سمجھنا پڑے ایک دن سری کنٹ ان کے پاس کسی چندے کا روپیہ مانگنے آیا سائد ناغری پرچار کا چندہ تھا بھوپ سنگھ ان کے سوہاں پر ریج گئے اور دھوم دھام سے سری کنٹ سنگھ کا آنندی کے ساتھ بیعہ ہو گیا آنندی اپنے نئے گھر میں آئی تو یہاں رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی دیکھا جس ٹیم ٹام کی اسے بچپن سے ہی عادت پڑی ہوئی تھی وہ یہاں نام ماتر کو بھی نہ تھی ہاتھی گھوڑوں کا تو کہنا ہی کیا کوئی سجی ہوئی سندر بہلی تک نہ تھی ریج میں سلیپر ساتھ لائی تھی پر یہاں باگ کہاں مکان میں کھڑکیاں تک نہ تھی نہ جمین پر فرض نہ دیوار پر تصویریں یہاں ایک سیدھا سادھا دہاتی گرستی کا مکان تھا کنتو آنندی نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنے کو اس نئی عوصتہ کے ایسا انکول بنا لیا مانو اس نے ویلیاس کے سمان کبھی دیکھے ہی نہ تھے ایک دن دو پھر کے سمیں لال بہاری سنگھ دو چڑیا لیے ہوئے آیا اور بھاوت سے بولا جلدی سے پکا دو مجھے بھوک لگی ہے آنندی بھوجن بنا کر اس کی راہ دیکھ رہی تھی اب وہ نیا ونجن بنانے بیٹھی ہانی میں دیکھا تو گھی پاؤ بھر سے ادھک نہ تھا بڑے گھر کی بیٹی کفایت کیا جانے اتنے سب گھی ماس میں ڈال دیا لال بہاری کھانے بیٹھا تو دال میں گھی نہ تھا بولا دال میں گھی کیوں نہیں چھوڑا آنندی نے کہا گھی سب ماس میں پڑ گیا لال بہاری جوڑ سے بولا ابھی پرسوں گھی آیا ہے اتنا جلد اٹھ گیا آنندی نے اتر دیا آج تو کل پاؤ بھر رہا ہوگا وہ سب میں نے ماس میں ڈال دیا جس طرح سوکھی لکڑی جلدی سے جل اٹھتی ہے اسی طرح چھدہ سے باولہ منوشتر جرہ جرہ سی بات پر تینک جاتا ہے لال بہاری کو بھاوج کی یہ ڈھٹھائی بہت بری معلوم ہوئی تینک کر بولا میکے میں تو چائے گھی کی ندی بہتی ہو اسطریاں گالیاں سہ لیتی ہیں مار بھی سہ لیتی ہیں پر میکے کی نندہ ان سے نہیں سہی جاتی آنندی مو پھیر کر بولی ہاتھی مرا بھی تو نو لاکھ کا وہاں اتنا کی نت نئی کہار کھا جاتے ہیں لال بہاری جل گیا تھالی اٹھا کر پلٹ دی اور بولا جی چاہتا ہے جی پکڑ کر کھینچ لوں آنندی کو بھی کرود آ گیا مو لال ہو گیا بولی وہ ہوتے تو آج اس کا مجھا چکھاتے اب اپڑ اجڑ تھاکور سے نہ رہا گیا اس کی استری ایک سادرن جمیدار کی بیٹی تھی جب جی چاہتا اس پر ہاتھ سافکار لیا کرتا تھا کھڑا اٹھا کر آنندی کی اور جور سے پھینکی اور بولا جس کے گمان پر بھولی ہوئی ہو اسے بھی دیکھوں گا اور تمہیں بھی آنندی نے ہاتھ سے کھڑاؤں روکی سر بچ گیا پر انگلی میں بڑی چوٹ آئی کلوت کے مارے ہوا سے ہلتے پتے کی بھانتی کامتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی استری کا بل اور ساحس مان اور ملیادہ پتی تک ہے اسے اپنے پتی کے ہی بل پر اور پستتو کا گھمند ہوتا ہے آنندی کھون کا گھونٹ پی کر رہ گئی سری کنٹ سنگھ سنیوار کو گھر آیا کرتے تھے برسپت کو یہ گھٹنا ہوئی دو دن تک آنندی کو بھون میں رہی نہ کچھ کھایا نہ پیا ان کی بات دیکھتی رہی انت میں سنیوار کو وہ نیمہ نکول سندیا پر سمیں گھر آئے اور باہر بیٹھ کر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کچھ دیش کال سمندی سماچار تتہ کچھ نئے مقدموں آدھی کی چرچہ کرنے لگے یہ وارتالہ دس بجے رات تک ہوتا رہا گاؤں کے بھدر پرسوں کو ان باتوں میں ایسا آنند ملتا تھا کہ کھانے پینے کی سدھی نہ رہتی تھی سری کنٹ کو پنڈ چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا یہ دو تین گھنٹے آنندی نے بڑے کچھ سے کاتے کسی طرح بھوجن کا سمیں آیا پنچائت اٹھی ایک آن تھوا تو لال بہاری نے کہا بھائیا آپ جلہ بھابی کو سمدھات دیجئے گا کہ مو سمال کر بات چیت کیا کرے نہیں تو ایک دن انرتھ ہو جائے گا بینی مادو سنگھ نے بیٹے کی اور ساک چیت دی ہاں بہو بیٹیوں کا یا صحبہ وہ اچھا نہیں کہ مردوں کے موہ لگے لال بہاری وہ بڑے گھر کی بیٹی ہے تو ہم بھی کوئی کرمی کا ہار نہیں ہے سری کنٹ نے چند تیس سور میں پوچھا آخر بیات کیا ہوئی لال بہاری نے کہا کچھ بھی نہیں یوں ہی آپ ہی آپ علج پڑی میکے کے سامنے ہم لوگوں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں سری کنٹ کھا پی کر آنندی کے پاس گئے وہ بھری بیٹھی تھی یہ حضرت بھی کچھ تیکھے تھے آنندی نے پوچھا چت تو پرسند ہے سری کنٹ بولے بہت پرسند ہے پر تم نے آج کل گھر میں یہ کیا درو مچا رکھا ہے آنندی کے تیوریوں پر بل پڑ گئے جنجلاہٹ کے مارے بدن میں جوالہ سی دھاکوٹی بولی جس نے تم سے یہ آگ لگائی ہے اسے پاؤں مو جھلس دوں سری کنٹ اتنی گرم کیوں ہوتی ہو بات تو کہو آنندی کیا کہوں یہ میرے بھاگے کا فیر ہے نہیں تو گوار چھوکرا جس کو چپراسی گری کرنے کا بھی سرور نہیں مجھے کھڑاؤں سے مار کر یوں نہ اکڑتا سری کنٹ سبحال ساپ ساپ کہو تو معلوم ہو مجھے تو کچھ پتا نہیں آنندی پرسوں تمہارے لڑلے بھائی نے مجھ سے ماس پکانے کو کہا گھی آنڈی میں پاؤ بھر سے ادھک نہ تھا وہ سم میں نے ماس میں ڈال دیا جب کھانے بیٹھا تو کہنے لگا دال میں گھی کیوں نہیں ہے بس اسی پر میرے میکے کو برا بھلا کہنے لگے مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا کہ وہاں اتنا گھی تو نائی کہاں کھا جاتے ہیں اور کسی کو جان بھی نہیں پڑتا بس اتنی سی بات پر اس انیائی نے مجھ پر کھڑاؤں پھینک ماری یدی ہاتھ سے نہ روک لوں تو سر پھٹ جائے اسی سے پوچھو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ سری کنٹ کی آنکھیں لال ہو گئی بولے یہاں تک ہو گیا اس چھوکرے کا یہ سہس آنندی استریوں کے سبھاوہ انسار رونے لگی کیونکہ آسو ان کی پلکوں پر رہتے ہیں سری کنٹ بڑے دھہرے وان اور سانتی پروش تھے انہیں ایک اداچی تھی کبھی کرود آتا تھا استریوں کے آنسو پروش کی کرود آگنی بھڑکانے میں تیل کا کام دیتے ہیں رات بھر کروٹیں بدلتے رہے دو انتہ کے کارن پلک تک نہیں جھپکی پراتہ کال اپنے باپ کے پاس جا کر بولے دادا اب اس گھر میں میرا نباہ نہ ہوگا اس طرح کی ودرو پونٹ باتیں کہنے پر سری کنٹ نے کتنی ہی بار اپنے کئی متروں کو آڑے ہاتھوں لیا تھا پرنتو درباگ آج انہیں سوئے وہی باتیں اپنے موہ سے کہنی پڑی دوسروں کو ابدیش دینا بھی کتنا سہج ہے بینی مادو سنگھ گھبرا اٹھے اور بولے کیوں سری کنٹ اس لیے کہ مجھے بھی اپنی مان پرتشتہ کا کچھ وچار ہے آپ کے گھر میں ابنیائے اور ہٹ کا برکوپ ہو رہا ہے جن کو بڑوں کا آدھر سممان کرنا چاہیے وہ ان کے سر چڑھتے ہیں میں دوسروں کا نوکٹ ٹھہرا گھر پر رہتا نہیں یہاں میرے پیچھے استریوں پر کھڑاؤں اور جوتوں کی بہوچھار ہوتی ہے کڑی بات تک چنتہ نہیں کوئی ایک کی دو کہلے وہاں تک میں سہ سکتا ہوں کنتو یہ قدابی نہیں ہو سکتا کہ میرے اوپر لاد گھوسے پڑے اور میں دم نہ ماروں بینی مادو سنگھ کو جب آپ نہ دے سکے سری سکنٹ صدیو ان کا آدھر کرتے تھے ان کے ایسے تیور دیکھ کر بولہ ڈھاکور آوک رہ گیا کیول اتنا ہی بولا بیٹا تم بدھی مان ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو استریاں استرے گھر کا ناس کر دیتی ہیں ان کو بہت سر چڑھانا اچھا نہیں سری کنٹ اتنا میں جانتا ہوں آپ کے آسیروات سے ایسا مرک نہیں ہوں آپ سوہم جانتے ہیں کہ میرے ہی سمجھانے بجھانے سے اسی گاؤں میں کئی گھر سمل گئے پر جس استری کی مان پرتشتہ کا عصور کے دربار میں اتر داتا ہوں اس کے پرتی ایسا گھور انیائے اور پسوت ویوہار مجھے ایسا ہے آپ سچ مانئے میری لئے یہی کچھ کم نہیں ہے کہ لال بیہاری کو کچھ دند نہیں ہوتا اب بینی مادو سنگھ بھی گرمائے ایسی باتیں اور نہ سن سکے بولے لال بیہاری تمہارا بھائی ہے اس سے جب کبھی بھول چوک ہو تو اس کے کان پکڑو لیکن سریکنٹ لال بیہاری کو میں اب اپنا بھائی نہیں سمجھتا بینی مادو سنگھ اس طریقے پیچھے سریکنٹ جی نہیں اس کی کروڑتا اور ایویوک کے کارن دونوں کچھ دیر چپ رہے تھاکر صاحب لڑکے کا کرود سانت کرنا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں سوئی کار کرنا چاہتے تھے کہ لال بیہاری نے کوئی انوچت کام کیا ہے اسی بیچ میں گاؤں کے کئی سجن ہکے چلم کے بہانے وہاں آ بیٹھے کئی اسطریوں نے جب یہ سنا کہ سریکنٹ پتنی کے پیچھے پتا سے لڑنے کی تیار ہے تو انہیں بڑا حرس ہوا دونوں پکچوں کی مدروانیاں سننے کے لیے ان کی آتمائے تل ملانے لگیں گاؤں میں کچھ ایسے کٹل منشبی تھے جو اس کل کی نیتی پونگتی پر من ہی من جلتے تھے وہ کہا کرتے تھے سریکنٹ اپنے باپ سے دبتا ہے اس لئے وہ دبو ہے اس نے ودیہ پڑی اس لئے وہ کتابوں کا بڑا کیڑا ہے بینی مادو سنگھ اس کی صلاح کے بینا کوئی کام نہیں کرتے یہ ان کی موقتہ ہے ان مہان بھاووں کی سب کامنائے آج پوری ہوتی دکھائی دی کوئی حکہ پینے کے بہانے اور کوئی لگان کی رشید دکھانے آ کر بیٹھ گیا بینی مادو سنگھ پرانے آدمی تھے ان بھاووں کو تار گئے انہوں نے نشچہ کیا چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو ان دروہیوں کو تالی بجانے کا اوسر نہ دوں گا ترنت کومل سبدوں میں بولے بیٹا میں تم سے باہر نہیں ہوں تمہارا جو جی چاہے کرو اب تو لڑکے سے اپراد ہو گیا الہ آباد کا انبھاو رہی جھلایا ہوا گریجوئٹ اس بات کو نہ سمجھ سکا اسے ڈیپٹنگ کلپ میں اپنی بات پر اڑنے کی عادت تھی ان ہتھکنڈوں کی اسے کیا خبر باپ نے جس مطلب سے بات پڑھٹی تھی وہ اس کی سمجھ میں نہ آیا بولا لال بیہاری کے ساتھ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا بینی مادہو بیٹا بدھی مان لوگ مرکوں کی بات پر دھیان نہیں دیتے وہ بے سمجھ لڑکا ہے اس سے جو کچھ بھول ہوئی اسے تم بڑے ہو کر چھما کرو سری کنٹوس کی اس دشتتہ کو میں قداب پی نہیں سہ سکتا یا تو وہی گھر میں رہے گا یا میں ہی آپ کو یدی وہ عدد پیارا ہے تو مجھے ودا کیجئے میں اپنا بھار آپ سمال لوں گا یدی مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے کہیے جہاں چاہے چلا جائے بس یہی میرا انتیم نشچہ ہے لال بیہاری سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑا بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا وہ ان کا بہت عادر کرتا تھا اسے کبھی اتنا ساس نہ ہوا تھا کہ سری کنٹ کے سامنے چار پائی پر بیٹھ جائے ہکہ پی لے یا پان کھالے باپ کا بھی وہ اتنا مان نہ رکھ کرتا تھا سری کنٹ کا بھی اس پر ہاردکس نے تھا اپنے ہوس میں انہوں نے کبھی اسے گھڑکا تک نہ تھا جب وہ الہاباس سے آتے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی وستو عوض چلاتے مقدر کی جوڑی انہوں نے ہی بنوا دی تھی پچھلے سال جب اس نے اپنے سے ڈوڑے جوان کو ناک پنچمی کے دن دنگل میں پچھار دیا تو انہوں نے پلکت ہو کر اکھاڑے میں ہی جا کر اسے گلے لگا لیا تھا پانچ روپے کے پیسے لٹائے تھے ایسے بھائی کے موں سے آج ایسی ہردے ویدارک بات سنکر لال بیہاری کو بڑی گلانی ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس میں سندے نہیں کہ اپنے کیے پر پستاوہ رہا ہے بھائی کے آنے سے ایک دن پہلے سے اس کی چھاتی دھڑکتی تھی کہ دیکھوں بھائیہ کیا کہتے ہیں میں ان کے سممک کیسے جاؤں گا ان سے کیسے بولوں گا میری آنکھیں ان کے سامنے کیسے اٹھے گی اس نے سمجھا تھا کہ بھائیہ مجھے بلا کر سمجھا دیں گے اس آسا کے وپریت آج اس نے انہیں نردیتہ کی مورتی بنے ہوئے پایا وہ مورت تھا پرنتو اس کا من کہتا تھا کہ بھائیہ میرے ساتھ انیائے کر رہے ہیں یدی سری کنٹ اسے اکیلے میں بلا کر دو چار باتیں کہہ دیتے اتنا ہی نہیں دو چار تماشے بھی لگا دیتے تو قداشت اسے اتنا دکھ نہ ہوتا پر بھائی کا یہ کہنا کہ اب میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا لال بہاری سے سہا نہ گیا وہ روتا ہوا گھر آیا کوٹھری میں جا کر کپڑے پہنے آنکھیں پوچھی جس میں کوئی یہ نہ سمجھے کی روتا تھا تب آنندی کے دور پر آ کر بولا بھائیہ نے نشچے کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہ رہیں گے اب وہ میرا موہ نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے اب میں جاتا ہوں انہیں پھر موہ نہ دکھاؤں گا مجھ سے جو کچھ اپراد ہوا اسے چھما کرنا یا کہتے کہتے لال بہاری کا گلا بھر آیا جس سمجھ لال بہاری سنگھ سر جھکائے آنندی کے دوار پر کھڑا تھا اسی سمجھ سری کنٹ سنگھ بھی آنکھیں لال کیے باہر سے آئے بھائی کو کھڑا دیکھا تو گھرنا سے آنکھیں پھیر لی اور کترہ آ کر نکل گئے مانو اس کی پرچھائیں سے دور بھاگتے ہوں آنندی نے لال بہاری کی سکایت تو کی تھی لیکن اب من میں پستا رہی تھی وہ اب سو بھاو سے ہی دیاوطی تھی اسے اس کا تنک بھی دھیان نہ تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی وہ من میں اپنے پتی پر جھنجلا رہی تھی کہ یہ اتنے گرم کیوں ہوتے ہیں اس پر یہ بھے بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں مجھ سے الہابات چلنے کو کہیں تو کیسے کیا کروں گی اس بیچ میں جب اس نے لال بہاری کو دروازے پر کھڑے یہ کہتے سنا کہ اب میں جاتا ہوں مجھ سے جو کچھ اپراد ہوا چھما کرنا تو اس کا رہا ساک روض بھی پانی ہو گیا وہ رونے لگی من کا مل دھونے کے لیے نین جل سے اپیوکت اور کوئی وستو نہیں ہے سری کنٹ کو دیکھ کر آنندی نے کہا لالا بہار کھڑے ہوئے بہت رو رہے ہیں سری کنٹ تو میں کیا کروں آنندی بھیتر بلالو میری جیب میں آگ لگے میں نے کہاں سے یہ جھگڑا اٹھایا سری کنٹ میں نہ بلاؤں گا آنندی پستاؤگے انہیں بہت گلانی ہو گئی ہے ایسا نہ ہو کہیں چل دیں سری کنٹ نہ اٹھے اتنے میں لال بہاری نے پھر کہا بھابی بھائیہ سے میرا پرنام کہہ دو وہ میرا مو نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے میں بھی اپنا مو انہیں نہ دکھاؤں گا لال بہاری اتنا کہہ کر لوٹ پڑا اور سگرتہ سے دروازے کی اور بڑا انت میں آنندی کمرے سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا لال بہاری نے پیچھے پھر کر دیکھا اور آنکھوں میں آسو بھرے بولا مجھے جانے دو آنندی کہاں جاتے ہو لال بہاری جہاں کوئی میرا مو نہ دیکھے آنندی میں نہ جانے دوں گی لال بہاری میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے یوگ یہ نہیں ہوں آنندی تمہیں میری سوگند اب ایک پگ بھی آگے نہ بڑھانا لال بہاری جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ بھائیہ کا من میری طرف سے ساپ ہو گیا تب تک میں اس گھر میں کداپی نہ رہوں گا آنندی میں اسور کو ساتھ چی دے کر کہتی ہوں کہ تمہاری اور سے میرے من میں تنک بھی مل نہیں ہے اب سری کنٹ کا ہردے بھی پگھلا انہوں نے باہر حقل لال بہاری کو گلے لگا لیا دونوں بھائی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے لال بہاری نے سسکتے ہوئے کہا بھائیہ اب کبھی مت کہنا کہ تمہارا مو نہ دیکھوں گا اس کے سوائے آپ جو دنڈ دیں گے میں سہر سویکار کروں گا سری کنٹ نے کابتے ہوئے سور میں کہا لالو ان باتوں کو بلکل بھول جاؤ اسور چاہے گا تو پھر ایسا آوسن نہ آوے گا بینی مادو سنگھ باہر سے آ رہے تھے دونوں بھائیوں کو گلے ملتے دیکھ کر آنند سے پلکی تھو گئے بول اٹھے بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں بگڑتا ہوا کام بنا لیتی ہیں گاؤں میں جس نے یہ ورطان سنا اسی نے ان سبدوں میں آنندی کی ادھارتا کو سراہا بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں دھنیواد